بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتیم کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو دس سے گیارہ سال کی بچی کی فراق بنا کر دکھاؤں گی اس کے لئے میرے پاس یہ بچا ہوا فیبرک ہے اس سے میں فراق تیار کروں گی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری یہ میرے پاس کچھ ڈوری بچی ہوئی ہے اس طرح کی پٹی تھی اسے میں نے اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے راکھ لیا گلے کے اوپر کچھ میں نے اٹیچ کی تھی کچھ بچ گئی تھی کچھ اس طرح سے پیس بچے ہوئے ٹروزر کے لمبائی اور کمیز کی چڑھائی میں سے اس طرح سے یہ لمبائی میں سے بچا ہوا ہے یہ چڑھائی میں سے ایک سائیڈ سے یہ پیس نکلا ہے کیونکہ سمپل کمیز تھی اس کی سائیڈ پہ یہ بارڈر دیا ہوا تھا کچھ یہ بارڈر بچ گیا کچھ میں نے کمیز کے گیری کے اوپر لگایا تھا اس کی بھی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کپڑے کی لمبائی بارہ انج ہے اور چڑھائی اس کی سترہ انج اب میں اس طرح سے فول کروں گی اس سائیڈ سے دو انج کپڑا چھوڑوں گی اور یہاں سے آٹھ انج اس طرح سے یہاں پہ ساڑھے پانچ انج پہ نشان لگاؤں گی اس پیس کو اس طرح سے فول کرتے ہوئے ساڑھے پانچ انج پہ میں نے یہ نشان لگا لیا اب یہاں پہ ترشی لیا ایڈرا کروں گی اس سے میں پیٹی تیار کروں گی کندے کی لمبائی بھی ساڑھے پانچ انج لوں گی اس طرح سے یہاں پہ نشان لگا دوں گی آٹھ انج چسٹ کی چڑھائی رکھوں گی اب یہاں پہ اس کی گلائی کار دوں گی یہاں پہ ساڑھے سات انج پہ نشان لگاؤں گی اور یہاں سے اس طرح سے نشان لگا دوں گی اور یہاں سے تھوڑی سی اس کی گلائی کروں گی تقریب نادہ انج ترشی میں نے اس کی لیا ایڈرا کی ہے اب یہاں پہ تین انج پہ نشان لگاؤں گی اس طرح سے اوپر سے نو انج چھوڑتی ہوئے یہاں پہ نشان لگا لوں گی اس طرح سے یہاں پہ لینڈرا کروں گی اور اس طرح سے اس سائیڈ پہ یہ پیس درمیان سے نکال دوں گی جب یا ہزار کنی پرانٹ سائیڈ کی تھوڑی سی گہرائی کروں گی گلے کا نشان لگاؤں گی سوا دو انج پہ لامبائی ایک انج بیک سائیڈ کی پرانٹ سائیڈ کی تین انج ابھی نشانوں کے اوپر جو ہے اس کی گلائی کر دوں گی اس کے لئے 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 دوں گی یہ فرنٹ سائیڈ پہ لگیں گے جو میں نے لمبے رکھی ہے چاروں پیس میں نے پٹائی کر لیے یہ دو پیس بنے اور یہ بھی دو پیس بنے یہ دونوں پیس جو ہیں بیک سائیڈ پہ لگیں گے اس طرح سے اور اس پیس سے میں پیس تیار کروں گی یہ ٹروزر کی چھڑائی میں سے نکلا ہوا پیس ہے اس کپڑے کی چھڑائی کام تھی چار پیس جو ہیں فرنٹ سائیڈ پہ لگیں گے درمیان میں سلائی لگاتے ہوئے دو دو پیس تیار کر لوں گی اس طرح کے یہاں پہ سلائی لگاتے ہوئے ایک پیس تیار کروں گی ایک سائیڈ کا اور اس طرح سے یہاں پہ اٹیچ کروں گے اور درمیان میں یہ والا پیس اٹیچ ہوگا اس کی بارڈر کی جو پٹییں اس طرح سے نکالتے ہوئے دونوں کے سائیڈ پہ لگاؤں گی گلے کے اوپر یہ والی لیس اٹیچ کروں گی اور یہ والا پیس اس پیس کی لمبائی ساڑھے گیارہ انچ ہے اور چڑائی اس کی سترہ انچ اب اسے اس طرح سے چار تیہ میں فولڈ کروں گی یہ ڈبل پہلے فولڈ تھا چار تیہ میں فولڈ کرتے ہوئے اس کی کٹائی کر دوں گی یہ دو پیس بنیں گے بیک سائیڈ اور فران سائیڈ پہ فریل اٹیچ کروں گی اس کپڑے کی یہ اس طرح کی پیس ہیں اس سے میں بازو تیار کروں گی یہ چار پیس ہیں توزر میں سے نکلے ہوئے سولہ انچ اس کی لمبائی لوں گی یہاں پہ نشان نکالوں گی سولہ انچ پہ یہاں پہ تین انچ پہ میں نے نشان لگا ہے پانچ انچ اس کی نیچے سے چھوڑائی ہے اس طرح سے اس کی گلائی کار دوں گی اور نیچے سے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے چھ انچ پہ نشان لگا ہوں گی نیچے سے بازو کھلے رکھوں گی اس طرح سے ساڑھے چھ انچ تک نیچے سے میں نے اسے کھلا رکھا ہے آدھا انچ سلائی کا مارجن میں نے چھوڑا ہے اس طرح سے اس کی کٹائی کار دوں گی بازو کٹائی میں نے کار لی ہے ہم میں گلے کے لیے پٹی اٹیج کروں گی یہاں پہ اس طرح سے ایک انچ پہ نشان لگاؤں گی پٹی کے ساتھ ہی لیس بھی اٹیج کر دوں گی اور ایک انچ پہ اس سائیڈ پہ یہاں پہ بھی ایک انچ پہ نشان لگاؤں گی اس طرح سے اب یہاں پٹی اٹیج کروں گی پٹی کے نیچے ساتھ ہی لیس بھی رکھتے ہوئی اٹیج کر دوں گی اس طرح سے اس طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی بٹی اٹیج کر دوں گی رکھتے ہوگا کی تایج soutری جنیست پٹی اٹیج کر دوں گی موسیقی رکھتے اب اس کے اوپر بھی سلائے لگا دوں گے اس کے کنارے کنارے کے اوپر ایک سائیڈ پہ میں نے سلائے لگا دیا اب دوسری سائیڈ پہ بھی سی طرح سے سلائے لگا دوں گے اب یہاں پہ چونس ڈالتے ہوئے یہ والے پیس جو سائیڈ پہ لگنے ہیں وہ والے لگا دوں گے جو سائیڈ پہ اس کے کنارے کنارے کے اوپر سلائے لگا دوں گے اب اس پیس کے اوپر جو ہے بھوکس پلیٹ بناوں گے جو اضافی پیس ہے اس کے اوپر یہاں پہ سلائے لگا دوں گے اس طرح سے اور اسے اس طرح سے سیدھا کار لوں گے اس طرح سے میں نے اسے پریس کار لیا اب اسے اس طرح سے اس کے اوپر رکھتے ہوئے اٹیج کر دوں گے جتنا لمبائی میں اس کا کپڑا کام کیا تھا پیٹی کا اتنا ہی لمبائی میں کپڑا یہ جو نیچے میں نے باکس پلیٹ بنایا یہ والا لیا تھا اب اسے اس طرح سے برابر کرتے ہوئے یہاں پہ سائیڈ پہ سلائیں لگا دوں گے اور ان کو واپس میں اٹیج کر لوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے اسی طرح سے بیک سائیڈ بھی تیار کرنی ہے اب یہاں پہ سلائیں لگا دوں گے اس کے درمیان میں اس طرح سے اس سائیڈ پہ یہ والی پٹی اٹیج کروں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے اور اسے اس طری سے پریس کرتے ہوئے کامن پین لگا دوں گی یہاں پہ میں نے کامن پین لگا دیئے اب یہ والی پٹی جو ہے یہاں پہ اٹیج کروں گی اس طرح سے تین پٹییں میں یہاں پہ اٹیج کروں گی ایک پٹی یہاں پہ درمیان سے ایک انچ سے تھوڑا سا زیادہ کپڑا چھوڑتے ہوئے یہ پٹییں لگی ہوئے بھی بہت ہی پیاری لگیں گی یہ تھوڑی سی پٹییں باچ گئی تھی تو میں نے سوچا اس کی یہاں پہ ڈیزائنگ کار دیتی ہوں اس طرح سے یہ والا پٹی کا پیس جو ہے درمیان سے نکلا تھا اس کو بھی میں نے کپڑا نیچے کو فولڈ کرتے ہوئے پٹی تیار کر لی تھی یہ تینوں پٹییں لگا دیئے اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی پٹییں لگا دوں گی اب یہاں پہ سلائی لگاؤں گی ساتھ ساتھ کامن پن نکالتے ہوئے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے میں نے اسے بٹھا لیا تھا اور اس کے اوپر کامن پن جوڑ دی تھی اب یہاں پہ سلائی لگاؤں گی یہ پٹی لگی ہوئی بہت ہی پیاری لگے گی اب یہاں پہ نیچے جو میں نے فریل اٹیج کرنی ہے اس کی سائیڈ جو ہے نیچے والی اس کے اوپر سلائی لگا لوں گی یہ میں نے ڈبل دھگا ڈالتے ہوئے سلائی لگائی تھی ایک سلائی آپ کو لگا کر دکھا دیتی ہوں یہ فرنٹ سائیڈ پہ فریل اٹیج کروں گی اس طرح سے سلائی لگی ہوئی ڈبل دھگی کی بہت ہی پیاری لگتی ہے تو نیچے فریل کے اوپر میں نے تھوڑی سی یہ ڈیزائنگ کر دی تھی اس طرح سے آدھا آدھا انچ کپڑا چھوڑتے ہوئے اب یہاں پہ سلائی لگا کے چونٹس ڈال لوں گی اور فریل اٹیج کر دوں گی بیک سائیڈ کے میں نے سلائی نہیں لگائی بیک سائیڈ سیمپل ہی فریل اٹیج کی ہے اس طرح سے نیچے فراک کے گیرے کو رکھتے ہوئے سلائی لگا دوں گی اس کی بھی سلائی ڈبل کروں گی بیک سائیڈ کی بھی پٹی میں نے تیار کار لی تھی اب یہاں پہ سلائی لگاؤں گی اس کپڑے سے میں پٹی اٹیج تیار کروں گی اور یہ والی گلے کے اوپر یہ والی پٹی اٹیج کروں گی لیکن جس کی چڑھائی میں نے لیا ہے اب یہاں پہ اس کو رکھتے ہوئے سلائی لگا لوں گی موسیقی کہ موسیقی موسیقی اب میں بازو اٹیج کر لوں گی موسیقی 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 پیاری لکھ آئی ہے اس کا کلر تھوڑا تھا کام ہے اس میں ویڈیو میں بہت ہی زیادہ تیز نظر آ رہا ہے جتنی خوبصورت یہ بنی ہے اتنی خوبصورت اس میں نظر نہیں آ رہی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جزائنگ بنی ہے اس طرح سے جزائنگ اپنے بچوں کی بنائی پہنے بھی بہت ہی پیاری لگتی ہیں جس کے سائیڈ پہ جو پٹییں لگی ہیں وہ بھی بہت ہی پیاری بن گئی ہیں اس کے نیچے بازوں کے اوپر میں نے پٹی اٹیج کی ہے جو پٹی باچ گئی تھی وہ والی پٹی میں نے بازوں کے فرن سائیڈ پہ اٹیج کر لی ہے ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور بازوں نیچے سے کھلے بنے ہوئے بھی بہت ہی پیاری لگی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری فراک بن گئی ہے یہ اس کا اصل کلر ہے یہ اس کا ویسے کلر تیز آ رہا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ بلکل سیم کلر میں ہے بیک سائیڈ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگی ہے یہ چونٹس ڈالی ہے اور درمیان میں باکس پلیٹ ڈالا ہوا بہت ہی پیارا لگ ہے یہاں پہ میں نے بٹن اٹیج کر دیا نیچے والا بٹن میں نے ایسے ہی اٹیج کیا تھا اوپر وارے بٹنوں کے اوپر میں نے کاج کر کے اسے اٹیج کی ہے یہ بیک سائیڈ کی فریل بلکل سیمپل ہی میں نے رکھی ہے فرن سائیڈ پہ سلانگیں لگائیں اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور ڈرائے ضرور کیجئے گا اسی طرح سے گھر میں پیارے پیارے ڈریس تیار کریں اور نئے آرڈیاز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں درمیان والی پٹی بھی اس کی خوبصورتی بڑھا رہی ہے اس ڈریس میں سے سائیڈ میں سے پیس نکلا تھا اس لیے یہ پیس بالکل بھی ضائع نہیں ہوا تو اس سے بڑی فراغ تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دیروں خوشیان تاکر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ سلائی جو نیچے میں نے لگائی ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگی ہے اس طرح سے ڈبل دھاگہ ڈال کے سلائییں لگائیں تو بہت ہی پیاری لگتی ہے اس فرا کی لمبائی 34 انچ ہے